بہت دل دکتا ہے دل روتا ہے عید کے دوسرے دن جس کو ہمارے عباسید کا دن کہتے ہیں اللہ اکبر جب مسجد میں جاتے ہیں تو دو یا تین صف بھری ہوئی ہوتی ہے اس وقت دل روتا ہے ریٹن نکلتے وقت ابھی فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے چپل کو تلاش کرنے میں محنت لگتی ہے اور کون پہلے باہر نکلے اس کے لیے ایک بھیڑ لگتی ہے مسجد میں آنے میں بھی بھیڑ ہے مسجد میں جانے میں بھی بھیڑ ہے اور عید کی نماز عید کے دوسرے دن جب فجر کی نماز میں جاتے ہیں صرف دو تین صفے ہوتی ہیں پتہ نہیں یہ بارہ تیرہ صف والے کہاں چلے جاتے ہیں کیا عید کے بعد فجر کی نماز فرض نہیں کیا عید کے بعد ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں اسی لیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ ہمیں رمضان میں بہت اچھا لگتا ہے مولانا صاحب ہمیں سکون لگتا ہے اتمنان لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم ہم پہ برس رہی ہے اور ہم چینج سکون اتمنان اور امن و امان کے اندر ہیں پتہ نہیں چلتا عید کا دن جب چلا جاتا ہے تو تین چار دن کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہم پر غالب ہو جاتی ہے اور ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بیچینی اور پریشانی اور تکلیف اور حالات دوبارہ ہمیں گیر لیتی ہے اس وقت ہمیں رمضان کے روزے یاد آتے ہیں تراوی یاد آتی ہیں سجدوں کی لذت یاد آتی ہیں وہ افتاری اور سہری کے وقت کی دعائیں یاد آتی ہیں میرے عزیزوں کیا وجہ ہے رمضان چلا گیا بیچینی نے ہم کو آ گیرا فرمایا رمضان میں ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ رمضان میں تو ہمیں سکون ملے گا ہم تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں ہم تو گیبت نہیں کر رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ٹی وی والے اپنی ٹی ویاں بند کر دیتے ہیں اور لوگ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں موبائل کا غلط استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ان کا نفس ہلکا سا ان کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ اپنے نفس کو کہتا ہے تجھے پتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے سہری کے بعد نین آتی ہے پھر بھی بندہ سوتا نہیں اپنے نفس کو کہتا ہے تو رمضان میں فجر کی نماز چھوڑے گا اس کا یہ مطلب ہوا کہ رمضان میں ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں نا اس لیے رمضان میں ہم کو چین سکون اتمنان اور امن و امان نصیب ہوتا ہے آپ یقین مانیں جو حضرات نیک لوگ ہیں اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں اللہ کے عاشق لوگ ہیں انہوں نے یہ تے کیا ہوا ہے ہم جان تو دے دیں گے لیکن اللہ کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کے دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے یہ ہمارے بستر اور یہ ہماری مٹھی نین اور یہ ہمارے مال اور یہ ہماری اولاد اور یہ ہماری فیمیلی اور یہ ہماری دکان اور یہ ہمارا کاروبار اور یہ ہمارے بجنس اور یہ ہمارے دوستوں کی کمپنیا انشاءاللہ نہ ہمیں اللہ کی عبادت سے روک سکتا ہے نہ ہمیں اللہ کے دین سے روک سکتا ہے رمضان کے بعد بھی ان کو بڑا چین سکون اتمنان اور امن و امان نصیب ہوتا ہے